بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم The Voice Daily میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں TLP یعنی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہان مولوی خادم رزوی اور پیر افضل قادری کی گرفتاری کے بارے میں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مولوی خادم حسین کی معذوری ایک فراڈ اور ایک ڈراما نگلا اس پر بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں یہ بھی شامل ہوگا کہ آخر کس بنا پر کن ثبوتوں کے ہوتے ہوئے مولوی خادم رزوی اور پیر افضل قادری کو حراست میں لیا گیا اور اب آگے کیا ہونے والا ہے لیکن حسب معمول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش ضرور کرنی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنے تاکہ آپ کو انفومیٹی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر موصول ہوتی رہیں ودن حضرات تحریک لبیک پاکستان کے سربراہان مولوی خادم رزوی اور پیر افضل قادری کی گرفتاری کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں آج سے چند ہفتے قبل ہونے والے دھرنے کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ آخر وہ دھرنہ کیوں سٹیج کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کون کون لوگ شامل تھے اس دھرنے کو فنڈنگ کس نے کی تھی اور پھر وہ دھرنہ اختتام پذیر کس طرح ہوا آپ سب کے علم میں ہوگا کہ مبینہ طور پر توہین رسالت کی مرتقب آسیا بی بی کو جب سپریم کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر رہا کرنے کی سفارش کی اور فیصلہ سنایا تو اس کے بعد ملک بھر میں فسادات پھوٹ پرے تمام اہم شہرہیں بند کر دی گئیں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور اس احتجاجی مظاہرے کے روح روان تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ مولوی خادم رزوی اور پیر افضل کاتری تھے اس دھرنے میں ایسے شدت پسندانہ خیالات کا اظہار کیا گیا کہ فیصلہ سنانے والے تینوں ججوں کو واجب القتل جبکہ آرمی چیف کو قادیانی تک ڈکلیئر کر دیا گیا اس کے ساتھ وزیراعظم پاکستان کے خلاف بھی یہ فتوہ جاری کیا گیا کہ اس کو بھی مسلمان کی بجائے یہودی ایجنٹ بلائی جائے گا تین دن تک ملک کے کونے کونے میں دھما چوکڑی مچی رہی اور زندگی مکمل طور پر مفلوج رہی اگرچہ حکومت کے اوپر شدید تنقید کی گئی کہ حکومت ان لوگوں کو کنٹرول کرنے سے بلکل آری ہے مگر حکومت نے نہایت دانشمندی کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ معایدہ کر کے ان کو پر امن طور پر منتشر کر دیا اب ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان توہین رسالت کی آر لے کر آسیا بی بی کی بیرون ملک روانگی کے خلاف دوبارہ احتجاج سٹیج کرنا چاہتی تھی مگر اس بار حکومت نے انہیں ہرگز محلت نہیں دی اور اس احتجاج کے لیے باہر آنے سے پہلے ہی ان کے قائدین کو دھر لیا گیا اور جب 23 نومبر کی رات کو مولوی خادم رزیوی کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر طرح طرح کی فاہوں نے گردش کرنا شروع کیا جس میں ایک خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ مولوی خادم رزیوی کی معذوری محض ایک ڈراما ہے کیونکہ جب انہیں پولیس گرفتار کرنے آئی تو اس وقت وہ اپنی ویلچیر سے کھڑے بھی نظر آئے اس بات کے ثبوت کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر بھی شیئر کی گئی جس میں مولوی خادم رزیوی ہاتھ بندے کھڑے نظر آئے وائس ڈیلی کے سامین کو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ خبر ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ جو تصویر شیئر کی گئی ہے وہ مولوی خادم رزیوی کے اس وقت کی ہے جب وہ بلکل تندرست تھے اور ابھی ایکسیڈنٹ کے بعد مفلوج نہیں ہوئے تھے سوشل میڈیا پر اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے پروپگینڈا کرنے والوں نے یہ تصویر 23 نومبر کی شام کی بتا کر شیئر کر دی اب ہم نے تمام دوستوں کو یہ تو بتا دیا کہ تصویر کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بالکل غلط ہے یعنی تصویر جھوٹی ہے اور پرانی ہے جس کو کل شام دوبارہ شیئر کیا گیا اب اس تفصیل کی باری ہے کہ آخر مولوی خادم رزیوی اور پیر افضل قادری کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو خواتین حضرات بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے دھرنے اور پرتشدد احتجاج سٹیج کیے جاتے ہیں تو بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج اچھا نہیں جاتا ہے پچھلے دھرنے کے موقع پر بھی پاکستانی حکومت پر شدید تنقید ہوئی تھی کہ شاید حکومت پاکستان اور ریاست ان تشدد پسندوں کے ہاتھوں کھیل رہی ہے اور ان پر ریاست کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا اور اب آج جب کہ پاکستان بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ملکوں ملکوں دورے کر کے وہاں کے انویسٹرز کو پاکستان آنے کے لیے مائل کر رہے ہیں اور کچھ اچھی امید افزا خبرے بھی آ رہی ہیں یعنی سعودی عرب نے پاکستان کے لیے پیکج کا اعلان کیا پھر عمران خان جب چائنہ گئے تو چائنہ نے بھی مدد کی یقین دہانی کرائی اور اب حالیہ دورے ملائشیا میں بھی عمران خان اس ملک کو قوم کے لیے کئی قسم کی فتوحات سمیٹ کر واپس لوٹے لیکن اگر اس دوران کوئی ایسی کاروائی ہو جاتی ہے تو پھر انویسٹرز کا یعنی بیرونے ملک سے سرمایہ کاری کرنے والوں کا پاکستان سے اعتماد اٹھ جائے گا اور پاکستان میں سرمایہ کاری ہونے کے چانسز تو آپ صفر کے براب رہی سمجھیں چنانچہ اس بار ملک کے تینوں بڑھوں یعنی فوج پاکستانی حکومت اور عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اناثر کو کھل کھلنے کا موقع ہرگز ہرگز نہیں دیا جائے گا اس بات کا آپ کو ایک ثبوت یہ بھی بتا دے کہ پچھلے جنہوں جب چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب سیاستدان توہین عدالت کرتے ہیں اور مثال دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نحال حاشمی یا تلال چہدری اور اس طرح کے دیگر کئی کردار جنہوں نے آج تک توہین عدالت کی ہے ان کو فوری طور پر بلا کر سزا دی جاتی ہے تو پھر یہ مولوی جنہوں نے پچھلے دھرنے میں قتل تک کے فتوے جاری کر دیئے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جواب دیا تھا کہ اس بات کا جواب آپ کو آئندہ چند دنوں میں مل جائے گا تو واقعی 23 نومبر کی رات کو پوری قوم کو اس بات کا جواب مل گیا اور پوری قوم نے یہ جان لیا کہ آخر یہ تمام جد صاحبان فوجی قیادت اور حکومت پاکستان تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیوں کر رہی تھی دوستو نہائیتی دانشمندی کے ساتھ اس وقت ملک کو خانہ جنگی سے باہر نکال کر پر امن طور پر وہ دھرنا ختم کیا گیا تھا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سب کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس دھرنے کے اصل کرداروں یعنی جو اس طور پھوڑ اور جو اس ملک میں کی گئی انارکی کی وجہ بنے تھے ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے مگر خواتین وزرات ہم لوگ بھی کسی صورت میں خوش نہیں ہوتے ہیں وہی لوگ جو آج سے چند دن قبل حکومت پر یہ تنقید کرتے تھے کہ حکومت ان اناثر کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے تین دن تک ان اناثر نے ملک مفلوج کیا رکھا وہی لوگ آج ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد حکومت پر پھر تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ ملک میں اظہار رائے کی ازادی نہیں رہی اور حکومت نے توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے بہرحال یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کیا مولوی خادم رزوی اور پیر افضل قادری کی گرفتاری درست فیل ہے کیا حکومت کا یہ اقدام بلکل درست ہے یا آپ اس کے مخالف ہیں دوستو ان گرفتاریوں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں بگ پکچر دیکھنا پڑی گی ہم نے کل دیکھا کہ کراچی میں چینی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا جس کی ذمہ داری بظاہر تو بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی مگر ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچ لیبریشن آرمی کو فنڈنگ افغانستان کی ایجنسی اور انڈیا کی ایجنسی روح سے حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ کے پی کے میں بھی ایک دھماکہ ہوا جس میں درجنوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور شہادت کی منزل سے ہمگنار ہوئے تو ملک پر یہ جو قیامت سگرہ ٹوٹی تھی اس کے ہوتے ہوئے اگر یہاں پر پھر دوبارہ احتجاج کے نام پر اور توہین رسالت کے خلاف احتجاج کی آڑ لے کر ملک میں بدامنی پھلائی جاتی تو ہرگز دنیا کے پاس پاکستان کا کوئی اچھا امیج نہ جاتا اور پاکستان کی حکومت جو مختلف لوگوں کو انویسمنٹ کے لیے تیار کر رہی ہے وہ کسی بھی بدامنی کا شکار ملک میں ایک ٹکا بھی خرچنے کے لیے تیار نہ ہوتے اور اگر پاکستان میں انویسمنٹ نہ آتی تو پھر پاکستان کو مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑتا جو ابھی تک پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ ڈلے کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ان سے ابھی تک کرزہ نہیں لیا لیکن اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان میں یوں خانہ جگی ہوتی پاکستان میں انویسمنٹ نہ آتی اور پھر مجبوراً پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے اور آئی ایم ایف کی شرائط پر ان سے کرزہ لینا پڑتا اور اپنے کئی اہم اساسے جن میں ہو سکتا ہے کہ نیوکلئر پروگرام کو رول بیک کرنا یا اس کو لیمیٹڈ کرنا بھی شامل ہے یا بدترین صورتحال میں اس کو گروی بھی رکھوانا پڑ سکتا تھا چنانچہ ریاست پاکستان کے دین بڑے اداروں یعنی فوج نے عدلیہ نے اور حکومت نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس بار کسی بھی قسم کا رسک نہیں لیا جائے گا اور اسی لیے تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج سے قبل ہی ان کے مرکزی قائدین پیر افضل قادری اور مولوی خادم رزوی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو یہ تھا ملک کے سیاسی منظر نامر پر چھائی جانے والی اس خبر کا سیاک و سباک اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسی دانشمندی کے ساتھ ریاست پاکستان میں ملک میں امن و امان کو انشور کیا ہے اور بینونی دنیا میں یہ پیغام بیجا ہے کہ بدامنی پھیلانے والے ہر انصر کے خلاف ریاست پوری طاقت سے بروے کار آئے گی جہاں تک تعلق ہے ان افواہوں کا کہ مولوی خادم رزوی کی مازوری محض ایک ڈراما تھی تو آپ کو کٹیگوریکلی ہم نے یہ بھی بتا دیا اس ویڈیو میں کہ وہ محض افواہیں اور وہ جھوٹ پر مبنی خبریں ہیں مولوی خادم رزوی واقعہ تن مفلوج ہی ہیں یعنی ان کی جو تصاویر شیئر کی گئیں وہ ان کی پرانی تصاویر ہیں اس کے ساتھ مولوی خادم رزوی کے حامیوں کا کہنا یہ تھا وہ بھی افواہیں پھیلا رہے تھے کہ مولوی خادم رزوی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی انہیں گسید کر پولیس وین میں لے جایا گیا اس میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے پولیس نے نہایت سکون کے ساتھ ان کو حراست میں لیا اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی لڑائی جگڑا بھی دیکھنے میں نہیں آیا جہاں تک بات ہے اس سوال کی کہ مولوی خادم رزوی اور پیر افصل قادری کو کہاں رکھا گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے بیان دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ان دونوں کو جیل کی بجائے حفاظتی حسار میں مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا ہے اور آخر میں وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تو ان کو بتاتے چلیں کہ اب پاکستان میں امن امان ہی رہے گا تشدد کی وہ لہر دوبارہ اٹھنے نہیں دی جائے گی کیونکہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کا بیرونی دنیا میں امیج صرف اور صرف پرسکون اور انویسمنٹ کے لیے بہترین ملک کے طور پر جائے گا ہماری بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہوگی کہ پاکستان میں امن امان ہی رہے پاکستان میں ہر طرف خوشحالی اور سکون کا دور دورہ رہے اور میرے کسی بھی ایک ہم بطن کے لیے حیات جرم نہ ہو اور زندگی وبال نہ ہو اگر آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے ایک کام اور بھی کر دیجئے کہ ریڈ بٹن دبا کر اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر محصول ہوتی رہیں